امی آپ ابھی تک سوئے نہیں آپ سے کتنی بار کہا ہے آپ سو جائے کریں یہ بات میں نے بھی بار بار کہی ہے بیٹے کی بات ماں کیلئے حکم لیکن بیٹے کیلئے ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے اب آپ مجھے نافرمان ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو تم ثابت ہو گئے بیٹا محبت کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے اور بس اسی کا فرما بردار ہے آپ کا بیٹا فرما بردار ہے آپ جانتے ہو بیٹشیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں خود سے کیوں نہیں بتایا کیونکہ میں بیٹشیٹ فوراں بچھا لیتا اس لیے کیونکہ تم آئیشہ کی دیوی کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے خود بچ جاتے اس کے ساتھ میرا بڑا جی چاہتا ہے تم ہی لے کے کہیں دور چلی جاؤ شاید تمہیں اس محبت سے رہائی مل جائے محبت روح کو جگڑتی ہے اور جو ایک بار جگڑا چاہتے ہیں پھر رہا نہیں ہوتا بیٹا تمہارا کبھی دل نہیں چاہا کہ اپنی آنٹی سے ملنے آ جائے کرو آنٹی دل تو بہت چاہا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اچھا لگے یا بورا لگے گا آرے مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا مجھے جب تمہارے بارے میں حارس نے بتایا نا تو مجھے اور بھی اچھا لگا حارس نے حارس نے کیا بتایا کو میرے بارے میں ہائی آیلا ہائی 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 نا گڈ آج تم نے کیسے راستر بھولیا یا آقا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے سوچا آج آپ لوگوں سے ملنے آ جاؤں آجھے کیا میں نے بلائیا آئیلا کو آئیلا بٹا تمہارے پابا بھی پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں آنٹی آج کل تو یہی پر ہیں لیکن کی کام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا آنہ جانا لگا رہتا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے بڑا بزنس سنبھالا ہوئے تمہارے پاپا نے بہار آنا جانا تو لگا رہتا ہوگا ان کا تم حارس کے ساتھ آئی ہو نہیں نا حارس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں آہ تب میں میں سوچ رہو حارس کر پہ کیوں نہیں ہے اری اس میں کیا ہو گیا ہم لوگ تو گھر پر ہیں اور آئیلا کا یہ اپنا گھر ہے ہم سے ملنے میں کیا حرج ہے تینکی سو مجھ آنٹی آہ آنٹی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ حارس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اور وہ سن کے آپ کو بہت اچھا لگا ہاں وہ کنزی نے تمہیں اور حارس کو ایک ساتھ دیکھا تھا تو یہ بات اس نے مجھے شیئر کی تھی پھر میں جب حارس سے بات کی تو مجھے لگا کہ تم دونوں میں اچھی خاصی انڈسٹیننگ ہے صرف انڈسٹیننگ ہے یا بات کچھ اور بھی ہے تم جانتی تو نمرا تمہارے بھائی کی زندگی میں کچھ اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارے نہیں آئیلا اتنا برا بھی نہیں ہے حارس ہاں لیکن کافی خوشک مزاج ہے نہیں نہیں وہ تو بہت لائیولی ہے اچھا تو مجھے باتاو کہ تمہارے پیڈنس نے ابھی تک تمہاری کہیں بات تو نہیں تحق کر دی نہیں آنٹی فیلحال تو نہیں ماما سیدھی بات کرے نا آپ آئیلا ماما تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اب تم ہمیں بتاؤ کہ ہم رشتہ لے کر رہے ہیں تمہارے گھر لیکن آپ لوگ پہلے حارس سے تو بات کر لیں پہلے تم اپنی مرضی بتاؤ ہمیں آنٹی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیا آپ بات ہے تم سوچ نہیں سکتی آئیلا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اسمکر ٹھیک ہے تو پھر بابی بنجلا ہوگی تم میری اب گنسو اب لے بھی آو چاہے ماما ل temper اب ٹھیک ہے میں کھر بات لspeed ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس lá ports ہر این آ mold ٹھیک ہے چاہتے ہیں کیا ٹھیک آپ میاں کیسے وہ آنٹی سے ملنے آئی تھی اچھا خوب شکایتے لگائیں اس نے تمہاری میری کی شکایتے لگائیں وہ تو تمہیں ماما ہی بتائیں گے بس کرو تم سنو حارس میں چلتی ہوں بہت لیٹ ہو گیا لائے بھائی 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 حارس 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 پہ آئیلا آئی تھی ملی تم سے جی بائیر ملی تھی کیا بات ہے بھائی بڑی مہمان نوازی آوری ہوں بہت اچھی لڑکی ہے مجھے اس سے ملکر بہت اچھا لگا تم زرہ یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے کیوں چھوائی کونسی بات بیکھ لے ماما بان رہا ہے پھر سے انو سنگیے رسے کنزا بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اتنی اچھی دوست ہوتے ہوئے تمہیں لڑکیان دیکھنے کیلی دوڑا رہے تھے کیا بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا حارس تم سے بہت بیار کرتی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ بانگنے جا رہے ہیں ممپ پیز آپ ایسا سوچی کبھی نہیں بہت اچھی لڑکی ہے بہت جچے کی تمہارے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے زوارے میں بات نہیں کرنی پیز حارس میری کہا تھا نہ میں نے آپ سے کہ صاف انکار کر دے گا یہ پتہ نہیں پتہ نہیں یہ یہ لڑکا چاہتا کیا ہے اس کے پسند کی لڑکی تو نہیں مل سکتے اور یہ بات آپ مان لیں ممپ تم ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بار تم نے ہم سب سے کیوں چپائی حارس اسے بہت بیار کرتی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ بانگنے جائے تاکاؤ تم مہیر کو میں تم سے ملنے آرہا ہوں ہاں بھی ملنے آرہا ہوں مہیر کو ہے 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 آ موسیقی 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 کہیں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورتی میری فیملی کے سامنے اپنی محبت کی دعائیاں دے لیں گی؟ موسیقی کس طرح بات کریوں مجھ سے؟ اور کس طرح بات کروں میں تم سے؟ تو بے وارن کیا تھا میں نے کہ اپنا اٹیٹیوڈ چینج کر لو ورنہ ہمارے دربیاں جو دوستی کا تعلقی وہ بھی ختم ہو جائے گا اتنی نفرت سے بات بات کروں مجھ سے نفرت سے بات نہیں کر رہا میں تم سے میں تم پر بہت حصہ ہوں تو بے سمجھ نہیں آتی کیا ایلا میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم صرف میری دوست ہو بس جس طرح کی لائف پارٹنر مجھے چاہیے تم وہ نہیں ہو کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے تمہیں؟ بتاو میں خود کو ایسا بنا لیتی ہوں جس کے لیے مجھے میرا دل کا ہے گنا جس کے لیے مجھے میرا دل کا ہے گنا ایلا محبت میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور تم خود غرض ہو گئی ہو صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو میرے بارے میں نہیں سوچ رہی ہو ارے مجھے نہیں ہے تم سے محبت یاد موسیقی 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 کونسی بات نہیں سنی میں نے جان مانگر دیکھو جان لیٹھوں گا میں حاشر یہ فلمی ڈائلوگ نا میرے ساتھ نہیں بولا کرو تمہیں میری محبت پہ یقین نے رہا بات تو یہ تمہارے یہ جو ایکسکیوزز ہیں نا یہ مجھ سے اب نا کاپلے بڑھتا ہونے ہیں کہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا یار مام ڈائٹ سے بات کر لوں گا توڑا ٹائم تو دو یہ سنتے ہوئے بھی سال گزر چکا ہے اب مجھے یقین ہو گیا حاشر کہ تم میرے ساتھ سب اپنا دل بہلانے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تم انسلٹ کر رہی ہو بھی اور جو کچھ اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ کیا ہے ہاں اپنے پیرنس کو میرے گھر لانا تو دور کی بات تمہیں انہیں میرے بارے میں بھی نہیں بتایا this is wrong you know what enough کوئی بات نہیں سننے ملے تمہاری تم بیٹھو یہاں نمرا تم غیلت سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے ہاشر میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے کھٹ رہا کر تمہیں ساتھ کریں کی چلو چلو این نمرا میرے بات سننے ااشر این نمرا میرے بات سننے تو انہاں سے جاؤ ہاں کرا رہی ہو اگر کسی نے دے لیا تو میرے میں مسلا ہو جائے گا عنا فی زنف تم میرے بات سننی ہو گی ااشر تم جس دن اپنے پیرنس کو لے اس گھر میں ہو کیں تم ہی آنے کو ملے کر اب دفہ ہو جاؤ تم ایسے نہیں جا سکتے بہوت ہو گئی پہیا کرا رہا اس پانی پیرنس کویا کیا کرنے ہوئے حارس کیا ہو گیا ہے تمہیں او نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چھوٹا سا مسئلہ بھی صحیح ہو جائے گا مطمیزی کر رہا ہے تمہارے ساتھ کوئی مطمیزی نہیں کر رہا حاشر تم جاؤ یہاں سے جاؤ جاؤ تمہیں غلط فیمی ہوئے کوئی مطمیزی نہیں کر رہا اور ایک بات سن لو تم میری میری لائک میں انٹرپیر مات کیا کر رہا ماما ماما کیا ہوا ہے نلدہ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کیا آپ کے لارلے نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے حرسن میں بتاتا ہوں آپ کو وہ لڑکا اس کے ساتھ باتتمیزی کر رہا تھا میں نے اسے روکا اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے سے کون تھا لڑکا حاشر تھا ماما مجھے گھر دроп کرنے آیا تھا اور حارس وہ کوئی باتتمیزی نہیں کر رہا تھا مجھ سے میں اسے نراز ہو گئی تھی وہ مجھے منانے کے کوشش کر رہا تھا آج کے بعد میں نہ سنو کہ تم اس لڑکے سے ملی ہو کیوں تم روکو گے مجھے ہاں میں رکوں گا تمہیں تمہارا اس لڑکے سے ملنا مجھے پسند نہیں ہے کیا ہو گیا حارس وہ اس کا کلاس فیلو تھا ماما وہ وہ کلاس فیلو تھاب نہیں ہے وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اچھا تو پھر اس سے بھولو کہ سیدھرا سے رشتہ لے کر رہا ہے اس طرح تمہاری عزت کو باہر تماشا نہ منا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کس صدی میں جلی رہا ہے نمرا آرام سے بات کرو اور تم بھی باتتمیزی ہیمت کرو حارس ماما جو کچھ میں نے دیکھا دھانا میرا دل گرہ تو اس کا مو دور دھوم ہے آوارا صرف اسی لیے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہر اس افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری ایسی سوچ پہ اگر تمہاری نظر میں وہ آوارا ہے تو میں بھی آوارے ہی لگ رہی ہوں گی تمہیں ہاں نا مجھ سے بکواس نہیں کرنا تم اپنا مو بن رکھو خود تو تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی نہیں اور ویسے بھی ایسی گھٹیا سوچ کے ساتھ تمہیں کوئی پسند آئے گی بھی نہیں تمہیں ایک مشور آ دوں عائشہ سے شادی کر دوں کیونکہ تمہیں بہی چاہیے مردوں سے ملنے والی دوسری لڑکیاں تو آوارا ہوتی ہیں عائشہ تمہارے لیے پرفیکٹ میکش ہے جس کے لیے مردوں کو فیس کرنے سے اس کا ایمان ڈگمہ باتا ہے جسی ت لوط ہائی عائشہ خود تو تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی نہیں اور بیسے بھی ایسی گھٹیاں سوش کے ساتھ تمہیں کوئی پسند آئے گی بھی نہیں تمہیں ایک مشور آ دو آئیشہ سے شادی کرو کیونکہ تمہیں بہی چاہیے مردوں سے ملنے والی دوسری لڑکیاں تو ہمارا ہوتی ہیں آئیشہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے جس کے لیے مردوں کو فیس کرنے سے اس کا ایمان ڈگمگ آتا ہے نمرا نمرا تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیی تھی اور جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا ماما تمہاشر کو کال کرو اور اس سے سوری کال اس کا موت تو پہلے سے اتنا خراب ہے بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ مجھ سے کیسے بات کرے گا ابھی کیوں اس کا موت کیوں آف ہے اس کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا موت آف ہے ایک ہی بات ہے ماما پیسے نمرا ہاریس بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہاشر کو اپنی فیملی کو یہاں لے کر آنا چاہیے تھا لے آئے گا وہ اس کے پیرنٹس آنا چاہ رہے ہیں وہ کونسا مجھے منا کر رہے بس وہ تھوڑا بزی ہے اس لی نہیں آرہے اچھا ٹھیک ہے تم اپنا موت خراب نہیں کرو اور ہاشر کو کال کرو اور اب ہاریس سے اس طرح سے مطلب اچنا سمجھ گئی اچھا نا ریلیکس کرو بیٹھو چاہے لے کر رہا ہوں تمہارے لیے آئیسے کے بارے میں سوچو اس کی ذات میں چھپی پیویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو آئیسے بیٹی پردے کی بہت پاور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ سختی سے کاربند ایک مضبوط کردار کی لگتی ہے میں اور آئیسے ہاں میں بہت سمجھ گئی ہم بہت سر نیسے کو جانبے موسیلے 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 ملی کوئی بہو ان کے باس میں ہوتا تو کب کی مل چکی ہوتی لیکن امی کو جو لڑکی پسند آتی ہے حارس کو اس لڑکی سا اوبجیکشن ہو جاتا ہے اس دن ایک لڑکی تھی حارس کے ساتھ ہمیں دیکھی تھی تمہیں یاد ہے آئلا ہم اسے تو ریجیکٹ کر دیا تھا حارس نے مسئلہ کیا ہے تمہارے بھائی کو اگر چاہو تو فون کر کے پوچھ لو شاید تمہیں کچھ بتا دے ہمیں تو نہیں بتاتا مل چاہو تو میرے بھائی کوئی بھیل گا کیونک کرسکتا دے کای دیکھیں کچھ تھی کچھ تو مل چاہو لگا بھائی خوش ایلا سے ایلا سے ایلا آجتے تھا ایلا تھی کیا میرے کھینک کا مطلب ہے دیکھنے میں تو تحبیل ہو مہنے مطلب ہے تو را بھائی نوٹ خوش تو ایلا کو بہت شخص دون لنبر ایلا کا واو کنزی تم کتنی رحم دل ہو ایسی رحم دل بیویاں سب کو ملنی چاہیے پتاو نمبر ہے اینا میں بہت رحم دل ہوں میں تمہیں چھوڑوں گے نہیں تمہیں جان سے مار ڈالوں گے تم نے اسے کیوں کہا جان تو پہلے ہی تمہاری مز ہے بیٹھا میری میڈیسن نہیں لے کر آئی تم لایا تھا گاڑی مرے گئی ابھی دیتا ہوں آپ کو لات لی کنزا کہ تم اس کی جان لے لوگی ہاں تو بیوی ہوں اس کی اگر غلطی کرے گا تو جان لے لوگی نہیں بیٹھا شوہروں سے ایسے بات نہیں کیا کرتے ان کو ایسے دھمکی نہیں دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں مزاک کر رہی تھی سکر نہ کر رہے نہیں لوں گی آپ کے لات لے کے جانے کہاں بس گئی ہے یہ لیجو آپ کی دوائییں اچھا ہوا بیٹھا تم گے لیے میری دوائییں بس آج تکی تھی بیٹھا ایک بات کے ہوں برا تے نہیں ماننے گے نہیں نہیں کہیے بیٹھا تم ذرا اسے سمجھائے گو بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کی عزت کرے کرتی تو ہے میری عزت کی نزی یہ کیسے عزت کرنا ہوئی شوہر کو تم کہہ کے مخاطب کرنا اسے دھمکان ہے کہ وہ اس کی جان لے لے گی پیار سے کہتی ہے یہ کیسا پیار ہے بیٹھا کہ بیوی شوہر کی جان لینے چاہے تابا تابا ہم نے تنا پہلے کبھی سنا نہ دے گا اگر تمہاری امی جان کا لیکچر ختم ہو گیا ہے تو آؤ یہاں پہ بہت اچھا ٹاک شو لگاوا ہے موسیقی 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 میرے دل کا سارا میرا رب ورس وہ ہی کانتا میرے دل کا سارا وہ جو آج تو کسو نے دوا کوئی خونش کی لے دیتا سنو کوئی خونش کی لے دیتا کوئی خونش کی لے دیتا مائشہ اولا ران اگل کی بیٹی جی موسیقی موسیقی جی موسیقی اسلام علیکم. لیاں ہی ساری چیزیں؟ ایشا، بیٹا مجھے ایسے کیوں لگ رہے کہ تم کہیں سے بھاگتی وی آ رہی ہو؟ بھاگ کر ہی آ رہی ہو ماں کس سے؟ کس سے؟ جس سے میرا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی ایشا تو مجھے پریشان کر رہی ہو کس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ماں وہ مول میں حرس ملے تھے تو بیٹا مول میں تو لوگ ملتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں وہاں لوگ کچھ کہا کیا ہارس نے تمہیں؟ نہیں کہا ہوگا میں نے سنا نہیں ایشا بیٹا تم خامخہ پریشان ہو رہی ہو اس طرح کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے دیکھو لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں لڑکے گھروں میں آتے ہیں دیکھنے ان کے گھر والے بھی آتے ہیں اگر بات نہ بنے تو بھول جانا چاہیے ان سب کو ماں ماں کسی کو بھولتے کیسے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو کیسے بھول سکتا ہے موسیقی موسیقی مجھے یکیر نہیں آرہا کہ کوئی اتنا ماسوم بھی ہو سکتا ہے کس کی بارے میں بات کر رہے ہو بھائی بھائی جسے آج پیلی مرتبہ دیکھا ہے اور اب دل کر رہا ہے کہ بار بار اسی کو دیکھو بھائی تب یہ تو ٹھیک ہے تیری کس سے ملکا ہے تو یار ایک عجیب سا سہر تھا اس کی پرسنالیٹی میں اجی ایسا لگا جیسے جیسے وہ میری رو کو ساتھ چکڑ کے لیے گیا آر اس لگتا تو میں محبت ہو گئی پتہ نہیں ہے اگر یہ محبت ہے تو پھر جو بھی اسے دیکھے گا اسے محبت ہو جائے گی اسے شاید اس لیے وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تیری سامنے کیسا آگئی آج اس حدہ سے میرے سامنے آئی کہ اب سامنے سے ہٹی نہیں رہی ہے میرے دوست تو تو گیا کام سے آر آئیلہ کو بتا دوں کہ اس کا چانس گیا آئیلہ کا چانس تو پہلے بھی کبھی نہیں اور جس نے آج بے خود کیا اس کا اب اس کے علاوہ کسی کا چانس نہیں ہے یہ بتا دے آئیلہ کو موسیقی نا ہی تم میرے میسیجز کا ریپلائے کرتے ہو نا ہی میری کوئی کال اٹینڈ کر رہے ہیں حاشا کیوں کر رہے ہو ایسا میرے ساتھ جب میں تمہاری محبت کے تمہارے اتبار کی کابل ہی نہیں ہوں تو پھر کیوں کر رہی ہوں میں اسے محبت کرتی ہوں نا تم سے اسی لئے تو پریشان ہوتی ہوں اور جتنا خود پریشان ہوتی ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے پریشان کر دیتی ہوں دیکھو اگر تم حارس کے ایٹیٹوٹ کی وجہ سے ناراض ہو تو میں سوری کہہ رہی ہوں نا تم سے جب تمہاری ہی نظر میں میرے پیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تمہارے بھائی کے ایٹیٹوٹ کی کمپلین کرنے کا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے ہے نا حق کس نے کہا نہیں ہے پتہ نہیں ہارس کو اوزن کیا ہو گیا تھا لیکن تم یقین جانو میں اس کی بہت کلاس لگوائی ہے یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم مجھ سے ناراض ہوتی نہ تم میں منانے کے لیے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑتا ایسے مجھے بہت اچھا لگا تھا کم سے کم تمہیں میری ناراض کی کی پروا تو ہے تو اب یہ یقین کرنے کے لیے تم مجھ سے ناراض ہوا گروہ اگر تم موقع نہیں دوگے تو میں کیوں سب کچھ سف تمہاری ناراضگی نہیں کر سکتا اچھا اسی لیے دو دن سے مجھ سے کوئی کانٹاک نہیں گیا تمہیں کانٹاکٹ ختم کرنا ہوتا تو یہ ہوتا تمہارے ساتھ بیسے اس دن ہارس نے جسنا نا ریاک کیا اس کا ایک فائدہ تو ہوا گھر میں سب کو پتہ چل گیا کہ تمہار میں ریلیشنشپ میں ہیں تو تم نے کہہ دیا ہوگا سب کچھ سب کے سامنے بالکل ماما کو پہلے سے ہی پتہ تھا اب ہارس نے کہا ہے کہ ہاشر سے کھو اپنے پیرنٹس لے آئے اب تم پلیز جلدی سے اپنے پیرنٹس لے آؤ میرے کار تمہیں یاد ہے نا اسی بات پر مود آف ہوا تھا تمہارا تو اس وجہ کو ختم کر دیتے نا ہمیشہ کے لئے اوکے اوکے ٹھیک ہے کر لوگا بات پیرنٹس بس بکہ اب کچھ آڈے کرے بہت بھوک لگری ہے مجھے جی اکسیوز بی کوئی ساس لیتی آرزو ایسے کہیں رک جائے نا ہو کوئی ساس لیتی آرزو ایسے کہیں رک جائے نا ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجاب دا سینے میں قیدی دھرکنیں روئے ملا دے یا یا سینے میں قیدی دھرکنیں روئے ملا دے یا وہ عشق تا میں لے چلا وہ عشق تا میں لے چلا چکتی ہم تون سے پاہ آریس جی آج جلدی واپس آگئے جی بس باہر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا اچھا کھیا یوں بھی رات کو دیر سے گھر آنا اچھی بات نہیں ہے باپا مجھے آپ سے آئیشہ کے بارے میں بات کرنی ہے آئیشہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں جو کچھ تم اور باقی لوگ کہش چکے ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے باپا کیا آپ کو یقین ہے کہ آئیشہ میرے ساتھ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی میٹو یہ اچانک سے تمہیں آئیشہ کا خیار پھر کیسے آگیا ہے پتہ نہیں باپا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ بدلنا چاہتا ہوں بہت امت کرنی پڑے گی آپ کو کیا لگتا ہے میں امت نہیں کر پا ہوں اگر سوچنے کی امت کر سکتا ہوں تو فیصلہ بدلنے کی امت بھی کر لو دیکھو بٹا جلوازی میں یا کسی زد میں کوئی فیصلہ مت کر دینا اس لئے کہ اب کے باہر بھی اگر فیصلہ آئیشہ کے خلاف ہوا تو میری بہت دلازاری ہوگی جی میں نے اس لئے سوچا ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار آئیشہ سے ملنا چاہتا ہوں مناسب نہیں ہوگا نہیں اگر مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ تو میرا آکھ ہے نا فرض کرو تمہاری ملاقات آئیشہ سے ہو جاتی ہیں اور اس بار بھی تمہارا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا تو آئیشہ کی بہت دلازاری ہوگی اچھا کیا وہ میرے ساتھ فون پہ بات کر لے گی ایک دفعہ بات کر لے مجھ سے مناسب نہیں ہوگا پاپا پلیز آپ ٹرائے تو کریں ایک دفعہ بات کر کے دیکھے اس سے موسیقی اہم ارے یہ کس طرح آپ عجنبیوں کی طرح بات کر رہے ہیں میں کل دلوڑھوں سے بات کر کے آپ کو باتاتا ہوں جی اوکے اللہ حافظ کس کا پون تھا زہیر کا اب خیال آیا ہے ہونے کیا بجہ باتارے تھے ان کا عر کی اس نے انکار کے لیے فون نہیں کیا تھا تو پھر سیر کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پریشان کیوں ہیں آپ اس کا بیٹا آئیشہ سے ملنا چاہتا ہے جس طرح یہاں سے جانے کے بعد چپ سادھی ان لوگوں نے اب ہر اس کیوں ملنا چاہتے ہیں ہماری بیٹی سے دیکھو وہ آئیشہ سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے زہیر بھائی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھو تم بات کو سمجھو کبھی کبھی انسان اولاد کے ہاتھوں بہت مجبور ہو جاتا ہے زہیر کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ بچے آپس میں ملیں تو ہارس کی آئیشہ سے فون پہ بات کرانے آخر ایسی کیا بات کرنی ہے ہارس کو دیکھو نوست مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زہیر شدت سے چاہتا ہے کہ رشتہ ہو جائے دیکھیں میں مانتی ہوں کہ وہ محبت کرنے والے انسان لیکن آئیشہ کا معاملہ ہمارے لئے بہت نازک ہے فرہان لیکن یہ معاملہ ان کے لئے بہت نازک ہے اسی لئے تو زہیر چاہتا ہے کہ کم از کم ہارس کو آئیشہ سے بات کرنے کا ایک موقع مل جائے آپ کیا چاہتے ہیں آئیشہ سے پوچھ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں وارڈروپ صاف ہو رہی ہے جی ماما میں تو سوچی تھی کہ میں جا کے کچھ دیر اپنی بیٹی ساتھ باتیں کروں گی لیکن تو آپ مجھے بلا لیتی تو بلکل فاردی آپ ادھر آئیے بیٹھئے مابا سو رہے ہیں کیا نہیں کچھ پڑھ رہے تھے اب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیسٹ بابا ہیں اور بیسٹ ہزمن بھی ہیں اچھا اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ تو مور دن پیسٹ ہیں اسی لئے تو ان کی لائف پارٹنر ہیں اور ہم دونوں بھی بہت لکی ہیں کہ ہماری بیٹی بیسٹ بیٹی ہے آپ ہی کی تربیت ہے ماما کتنی عجیب سی بات ہے نا جو آپ کا اپنا ہوتا ہے طلب جو آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اس پر اچانک ہی دوسرے حق جتانے لگتے ہیں کیا مطلب کچھ نہیں جب تم بیاء کر دوسروں کے گھر میں جاؤ گی تو وہ ہم سے زیادہ حق جتائیں گے تم پر لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تو پھر یہ اداسی کیوں اداسی نہیں بس میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی ان فیکٹ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی تم سے بیٹا ایکشلی تمہارے زہیر انکل کی قول آئی تھی ہارس تم سے ملنا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی